ہلو ایفریون نام ہے میرا محل اور سوگت ہے آپ کا ٹی ٹریورس کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کو بتا دیں کہ رام جی کی ونواس یاتروں کے اوپر ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس کی شروعات ہم نے کری تھی آئیودیا سے اس کے بعد ہم پہنچے پریاد راج اور پھر چترکو اس لیے اگر آپ نے وہ اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو اوشن دیکھئے چترکوٹ رمائن کا ایک ابھیرنہ حصہ کہلاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اپنے ونواس کال کا سب سے زیادہ سمیں شریر رام نے چترکوٹ میں ہی بتایا تھا اور اس لیے رمائن کال سے جڑی ہوئی انہی کو کہانیاں اور پردیمائیں آپ کو یہاں دیکھنے اور سننے ملیں گی جب لوگ چترکوٹ آتے ہیں تو وہ یہاں کی پرکرمہ لگاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ آج بھی قریباً آٹھ سے دس جگہیں ایسی موجود ہیں جہاں پہ شریر رام، ماتاسیتہ، لکشمن اور بھرت کے پچن موجود ہیں جنہیں آپ جب دیکھتے اور چھوٹے ہیں تب اپنے آپ کو شریر رام کے تھوڑا نزدیک عوشن محسوس کرتے ہیں ہم نے اپنی یاطرہ کی شروعات کری رام گھاٹ سے جہاں پہ گھاٹ کے علاوہ آپ کو انیکوں مندر دیکھنے ملتے ہیں اور ان مندروں کے اندر بھوے پرتیمائیں رام گھاٹ سے نکل کر ہم پہنچتے ہیں انماندھارہ انماندھارہ کی اپنی ایک پویتر کہانی ہے جس کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں چھترکوٹ ایمپی اور یوپی کے بارڈروں پہ بستا ہے اس لیے یہاں پہ کئی جگہیں ایسی ہیں جو ایمپی میں ہیں اور کئی یوپی میں لیکن اگر آپ سویرے سویرے اٹھ کر ایک ٹیکسی یا آٹو کر لیں تو آپ نشطیت ہی شام تک ساری جگہیں آرام سے گھوم لیں گے انماندھارہ میں اپر جانے کے لیے دو راستے ہیں ایک تو پہلا کریبا ساڑھے تین سو سیڑھیوں سے ہو کر اور دوسرا روح ہنماندھارہ میں اوپر پہنچ کے آپ کو دیکھتا ہے نیچے کا یہ بھوزے نظارہ جہاں سے کریبا آپ پورا چھترکوٹ دیکھ سکتے ہیں تو ساتھی ساتھ وہ سیڑھیاں بھی جن سے چڑھ کر آپ کو اوپر آنے پڑتا ہے کئی لوگ ناں کے پیر بھی آتے ہیں اور کئی لوگ جوتے چپل پہنگ کے بھی کیونکہ یہاں پہ دھوپ سے کوئی بچاو ہے نہیں اس لئے ننگے پیر اوپر جانے کی ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ دھوپ بہت ہو چکی تھی اور پتھر بہت گرم ہو چکے تھے تو نیچے کسی پنڈی جی نے بتایا کہ اوپر جا کے کنڈے سے پہلے جوتے چپل پر اتار دیں اتنا ہی کافی ہے یہ جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہے یہاں پہ ایک پنچ مکی حنوان جی کا مندر ہے جب آپ یہاں پہ آئیں تو اوشیہ یہاں بھی جائیے گا مکھے دور سے تھوڑا اور اندر آتے ہی آپ کو کئی دکانیں مل جائیں گی جہاں پہ آپ پھر 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 پساد اور حنوان جی کے ساتھ سنگار کا سمان لے سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں حنوان دھارا کی طرف حنوان دھارا پہنچنے سے ٹھیک پہلے پڑتا ہے ایک کنڈ جہاں پہ حنوان دھارا کا پانی آکے جمع ہوتا ہے لوگ اس کنڈ کو اتنا پویتر مانتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے اندر اپنا پاؤں نہیں گازتا ہاں لوگ پانی باہر نکل کے ہاتھ مزرور دھولیتے ہیں اور پینے کا پانی اوشے جمع کرتے ہیں اپنے ایکسپیڈنس سے آپ کو ایک بات ضرور بتا دیں کہ یہ پانی پینے میں اتنا میٹھا ہے اس کا وہ سواد ہے جو دنیا کا مہنگے سے مہنگا منڈل ووٹر آپ کو قدعہ بھی نہیں دے سکتا اور یہ ہے وہ پویتر حنوان دھارا جس کا درشن کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جب حنوان لنکا جلا کے لوٹے تھے تب ان کی پوچھ میں بہت جلن ہو رہی تھی اور تب انہوں نے شریر رام سے ونٹی کی تھی کہ پربو کرپیہ اس کا کوئی اپائے کیجی اور تب شریر رام نے باڑ چلایا تھا تو ٹھیک یہی پہ آ کے لگا تھا اور تب سے یہ شیطل جل کی دھارا یہاں پہ بہتی آ رہی ہے حنوان دھارا سے قریبا سو سے دیر سو سیڑھیاں اور اوپر چڑھنے کے بعد آپ پہنستے ہیں سیتا رسوئی یہاں پہ آپ کو دھرشن ہوتے ہیں شریر رام کی کے پچھن ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے بھاو پور وقت کچھ بھی دان دھٹھنے دے سکتے ہیں اور تھوڑا سا آگے چلتے ہی آپ کو دیکھنے ملتی ہے سیتا جی کی رسوئی اور ان کا یہ چولہ آپ کو یہ اوشتے بتا دیں یہاں پہ پنڈی توسر جارہ بچ کے رہیے گا کیونکہ اگر آپ ان کے جال میں فس گئے تب آپ کی چیو کو بھاری نقصان ہونے کی سمباب نائم پڑ جاتی ہے آپ کو یہ اوشتے بتا دیں اس ساڑھے تین سو سینیاں سننے میں کچھ کم لگتی ہیں لیکن گرمیوں کی سمیہ میں یہ آپ کو اچھا خاصہ ایک زاؤس کر سکتی ہے حنمان دھارہ سے نکل کے ہم پہنچتے ہیں منداخنی گنگا کے کنارے بسے ستی انسویہ کے آشرم میں یہاں پہ منداخنی ندی کا ادھگم بھی کہلاتا ہے لیکن کہتے ہیں اس تک پہنچ پانا بہت مشکل ہے کیونکہ راستے بہت درگم ہیں خیر اگر سرکار اور پنڈیتوں کی مانے تو کام پرگتی پہ ہے اور آنے والے سمیہ میں عام انسان وہاں اوشتے پہنچ پائے گا جب آپ ستی انسویہ آشرم پہنچتے ہیں تب آپ کو دیکھنے ملتی ہیں چوڑیوں کی یہ دکانے کہتے ہیں یہاں پہ یہی چوڑیاں چڑھائی جاتی ہیں ستی انسویہ آشرم ستی انسویہ آشرم رام گھر سے لگوگ 18 کلومیٹر دور ستھت ہے یہ شیطر کا سب سے پویتر ستانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اسے چترکوٹ کے چار دھاموں کا بھی ایک حصہ مانا گیا ہے یہ ستان مہارشیہ آتری کے آشرم کی روپ میں ان کی پتنی مہا ستی انسویہ کے ساتھ کام کرتا تھا اپنے دھرم پر آیان شدھ اور پویتر چاریت کے کاران انہیں ہندو دھرم کے پویتر شاستروں میں مہا ستیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ان کے نام کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دس سال سے بارش نہیں ہونے کے کاران یہ چھتر سوکا تھا پھر انسویہ کی کٹھن تبسیا کی اور انت میں منداخنی ندی کو پرتوی پر لانے میں سفل رہی انہیں ان کے سروچ بلیدان اور ان کی توسیہ کے دوران اتیا دھک کشت سہنے کے لیے ستی کہا جاتا تھا واسطو میں اپنے پتی اور اپنے کرتویوں کے پرتی ان کا سمرپنہ اور پریم اتنا مہان تھا کہ دیوی سیتہ نے بھی بھگوان رام کے ساتھ ونواز کے دوران ان سے آشروات مانگا تھا انہوں نے نامرتا بھکتی اور انہیں سبھی گھنوں کا پاٹ بھی پرابت کیا تھا جو ایک پویتر کلین اور سمرپت مہیلہ کو ہونا چاہیی آشرم اپنے آپ میں چاروں اور سے گھنے پیڑ پودھوں اور پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے یہ اُششانتی کو ادھار دیتا ہے جو آپ کو یہاں محسوس ہوتی ہے مہاستی انیسویہ کے آشرم ان کے پتی مہارشی اتری اور ان کے پتی دھتت رہ کے ساتھ سمرپت ایک وشال مندر ہے تین مہان آتماؤں کے اس مندر میں مورتیوں کے علاوہ ستی کے جیون کے چترن ہیں جو اسے ایک سوندر اپیل دیتے ہیں اس کے علاوہ اس آشرم میں آپ کو ارجن کے ساتھ رد پر سوار دکھائی دیں گے بھگوان شریف کرشن مہیلہوں کو اکثر مندر کے پرکرمہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اب تک کی سب سے شدہ آتماؤں مہاستی انیسویہ کو اپنا سنبان دیتے ہوئے مہیلہوں کو یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے مہاستی انیسویہ کو مہیلہوں کو ستی انیسویہ کے آشرم سے نکل کے ہم آگے بر چلے گپت گداولی کی طرف اس بات کا وشہ اس دھیان رکھیں کہ اس پورے علاقے میں آپ کو بندر بہت ملیں گے اس لئے اگر آپ ان کو کچھ کھلانے کے چھک ہیں تو کوئی بھی سمان ساٹھ میں لے کے چل سکتے ہیں لیکن اپنا باقی سمان چھپا کے رکھئے گا کیونکہ بندر چیزوں کو لے کے بھاگنے میں مہارت حاصل رکھتے ہیں جب آپ گپت گداولی پہنچیں گے تب آٹو یا ٹیکسی آپ کو کریباً دو سو قدم پہلے اتار دیں گے پھر آپ کو چل کے آنا پڑے گا اور ٹکٹ کٹوانا پڑے گا پچاس روپے کا اس کے بعد قریباً دیر سو سیڑھیاں اور پھر پرویش ہوتا ہے پہلی گفا کے اندر جی ہاں یہاں پہ دو گفائے ہیں یہ ہے پہلی گفا اس گفا کے اندر آپ کو آنے کو چھوٹی چھوٹی پرتیمائی دیکھنے ملیں گی اور کچھ عدبت نظاریں جی ہاں عدبت اس لئے کیونکہ آج کل کا انسان گفاؤں میں تو رہتا نہیں ہے اسے بلڈنگوں میں رہنا زیادہ پسند ہے پہلی گفا سے نکل کے پھر آپ آگے بڑھتے ہیں نیچے کی طرح جہاں پہ ہے گفت گداوری کا پرویش دعا جب آپ گفت گداوری میں آتے ہیں تب اس بات کا دھیان وشے سوپ سے رکھئے گا کہ یہ رستہ بہت سکرا ہے اور اگر آپ کو سانس یا کسی اور چیز کی سمجھ سے ہے تو قریبیا دھیرے دھیرے چلیں اور لوگوں سے بات کرتے ہو چلیں کیونکہ جیسے ہی یہ رستہ آگے بڑھتا جاتا ہے یہ اور سکرا ہوتا جاتا ہے اور جب تک یہاں پہ لوگوں کی آواجہی کا کنٹرول نہیں رہے گا تب آگے جا کے گھبراؤٹ ہونے کی پوری سمجھتائیں ہو جاتے ہیں گفت گداوری سے نکل کے ہم پہنچے رام درشن جہاں پہ پوری رمائن چتران اور تلہ کرتیوں کی روپ میں دکھائی جاتی ہے یہاں پہ کسی بھی پرکار کا گیجٹ آلاؤڈ نہیں ہے اس لیے بھار سے ہی حنمان جی نے ہمیں درشن دے دیے جائے شری رام رام درشن گھومنے کے بعد ہم پہنچے اس پٹک شلہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شلہ پہ آج بھی شری رام، ماتا جان کی اور لکشمن کے پدچن موجود ہیں یہاں کی اپنے ایک وچتر کہانی ہے کہتے ہیں اندر کا پتر جینت جو کی بہت نٹکھٹ تھا اس نے ایک بار قویت روپ میں آکے ماتا سیتا کے پیروں پہ چوچ مار دی ماتا سیتا کے پیر سے بہتا ہوا خون دیکھ کے شری رام کو بہت کرود آیا اور انہوں نے گھاس کے تینکے سے تیر بنا کے اس قویے پہ چھوڑ دیا اس تیر سے بچنے کے لیے جائنت تینوں لوگ گھوم آیا لیکن تینوں لوگ میں اسے صرف یہی جواب ملا کہ اس تیر سے تمہیں صرف اور صرف شری رام ہی بچا سکتے ہیں تب جائنت نے شری رام سے آکے معافی مانگی تھی لیکن شری رام نے کہا کہ یہ بان اچوک ہے اور وہ تیر آکے اس قویے کی آنکھ پہ لگا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ قویہ آج بھی کانا ہوتا ہے سپٹک شلہ میں درشن کر کے ہم پہنچے چان کی کند لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ماتا سیتا اپنا ساز سنگار و سنان کیا کرتی تھی یہاں پہ آپ کو ماتا سیتا کے پیاروں کے نشان بھی دکھائی دیتے ہیں اور اکثر مہلائیں یہاں پہ آپ کو سو بھاگی وطی ہونے کا ور مانگ پہ دکھائی دیں گے یہاں کا شاند واتا ورن آپ کا مند اوشش مہن دے گا آپ جب بھی ہاں آئیں تو کچھ نہ کچھ سمیں یہاں اوشش بتائیے گا اچھا لگے گا جان کی کند سے نکل کے ہم پہنچے کامت کری مندر جب مندر کے پروش دور پہ پہنچے تب کسی مہیلہ نے بتایا کہ اس مندر کے پہلے پرکرمہ کری جاتی ہے تو اس کے بعد میں پروش کیا جاتا ہے تو پھر دیر کس بات کی تھی ہم آگے بڑھ چلے پرکرمہ کرنے کے اور پرکرمہ کرتے کرتے لوگوں سے یہاں کی کہانی بھی پوچھتے چلے تو چلیے آپ کو بھی سناتے ہیں یہاں کی کہانی کامتگری یوتھر پردیش میں پڑتا ہے اور اس دھارمک سل کی دیر تھیاتری اکثر آشیوات پرابتی کے لیے پرکرمہ کرتے ہیں راجی کے دکھنے میں سیت یہ چھترکوٹ دھام کا سب سے پویتر ستھان ہے اور بھارک کے ادھکانش دھارمک سلوں کی طرح یہاں بھی کئی پرانک کتھائیں یہ ایک سنسکر شبد ہے جس کا عط ہے وہ جو سبھی کی اچھاؤں کو پودھا کرتا ہے کامتگری پروت کی پرکرمہ تریباً پانچ کلومیٹر کی ہوتی ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چھترکوٹ کے پرمک تریفتہ بھگوان کامتانہ تھی ہیں مکھے مندر کے علاوہ بھگوان کامتانہ آپ کو سمرتے کئی مندر ہیں اور کئی پرانک کتھائیں بھی ہیں جو اس مندر کے اردگرد کھون تھا ان میں سے ایک کے انسا کامتگری پروت کو سب سے ادھک مہت اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہی پر بھگوان بھمہ نے جیون کی رچنا سے پہلے سب سے پہلا یگگ کیا تھا پورانک کتھاؤں کے انسا یہ وہی ستھان ہے جہاں پہ بھگوان رام اور دیوی سیتا نے اپنے ونواز کے بارہ ورش پتائے تھے اس ستھان پہ جو بھی انسان آتا ہے اس سے پوچھو تو وہ ایک بات اوشش بولتا ہے کہ یہ ستھان آپ کو ایک ادھیاتمک آبھا کا انبھاو اوشش کرواتا ہے آنے والے بھگت اکثر اس پہاڑی کے چاروں اور ننگے پاؤں چلتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے سو بھاگے کی پرابتی ہوتی ہے اور پاپوں کا ناش ہوتا ہے اگر ہسٹوریکل فیکٹس کے مانے تو پریقرما کا یہ مارگ گندلخن کے راجاؤں نے بنوایا تھا اور پریقرما کرنے میں لوگوں کو قریباً دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں یہ ستھان دھارمج مہتف کے علاوہ اپنے شانتی اور محول کے لئے بھی پرسکت ہے اگر آپ ایک دن پورا شانتی اور دھیان میں بتانا چاہتے ہیں تو آپ کو چیترکوٹ کے اس دھارمجتر پہ ایک دن اوشی آنا چاہیے کامتگری کے پریقرما اور درشن کے بعد ہم واپس پہنچے رامگارٹ اندھیرہ ہو چکا تھا لیکن رات کا نظارہ یہاں بہت عربود ہوتا ہے تو وہ کیسے مز کر سکتے تھے ہم پہنچے تو آرتی سماکت ہو رہی تھی لیکن ریکارڈ کرنا تو بنتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو جو دکھانا ہے اور وہ بہت ضروری ہے شام کے وقت آپ رامگھاٹ اوشی آئیں یہاں کے نظارے بہت عدبود ہوتے ہیں ہاں لیکن کیمرا میں سمیٹھنا کبھی کبھی اسمباف سا ہو جاتا ہے اس لیے ایک بار سوئیم آئیں اور آنند کی انبوتی اوشلیں یہاں پہ آپ لائٹ سے سجیو ہی بوٹ میں بیٹھ کر بوٹن کا لفت بھی اٹھا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آرتی کا آنند بھی آپ سوچ رہے ہوں گے آرتی کی حجرز تو دکھا دیئے لیکن آرتی سنائے نہیں تو چلیے سن لیجے کچھ آخر کی پانتیاں موسیقی آرتی ختم ہونے کے بعد رام کے نام میں ڈوبے کئی بھجن آپ کو یہاں پہ ناشتے گاتے اور بھجن کی ارتن کرتے ہوئے دکھائے دی جائیں گے ان کو دیکھ کے من پرفلل تھوڑتا ہے اور من سے آواز آتی ہے کہ وہرے رام تیری دنیا نیاری ان کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی ان کی دنیا کتنی پیاری آرتی کے بعد ندی کے ایک گھاڑ پر آپ کو دیجیٹالی رام چریت مانس دکھائی جاتی ہے لیکن ہمارا کیمرہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پایا تو چلیے چھوڑے جاتے ہیں آپ کو ان کچھ سینز کے ساتھ اور ملتے ہیں اپیسوڈ فورد میں تب تک کے لیے پیس لائک شیئر اور سبسکرائب اور بنے رہیں ٹی ٹریورز کے ساتھ جائے شریعتا موسیقی موسیقی موسیقی